ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کیلئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں یہ تو میرے لوگ ہیں دیکھو وضو کرتے تھے میری امت ہے آپ نہیں جانتے یہ کون سے بیدت ہی آپ دنیا میں نہیں تھے یہ بیدات کیا کرتے تھے حضور کیا فرمایا کہ سوخکن سوخکن حضور کو مشرع دو نا حضور دو گھنٹ پی لینے تو اللہ کے نبی دل بڑا رکھو آپ اتنے بڑے شان والے نبی ہیں اور آپ بھی کہہ رہے ہو سوخکن خدا کے لئے اللہ سے درو ان دنوں میں اب سیاست پر بات چل رہی ہے اور بیان آ رہا ہے بیان کیا آ رہا ہے اللہ کے لئے مولویوں کے علاقہ نہ بنو نبی کی سیاست انتخام والی نہیں ہے نبی کی سیاست پیار والی ہے معاف والی ہے اور دلیل حضرت وحشی نے حمزہ کو شہید کیا موں چھپا کے حضور کے پاس آئے کہ حضور بنا چاہتا ہوں فرمایا معاف ہے معاف کر دیا موں اٹھایا اٹھایا نے کہا ہمشی تو آپ تو آپ بنا دے چکے ہیں دلکل دے چکا ہوں کچھ نہیں کہوں گا توجہ رکھنا کچھ نہیں کہوں گا کلمہ پڑھ لو جی میں تو شراب زنا پیتا ہوں شرک کرتا ہوں قرآن کی آیت سنائی اس نے کہا میں تو اتنے نیک عمال نہیں کر سکتا آیت سنائی مجھے کیا پتا مجھے معاف کریں گے کہ نہیں پھر آیت سنائی تو حضور نے فرمایا ٹھیک اس نے کہا اب ٹھیک ہے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ لیا ہے میری آنکھوں کے سامنے نا نا تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے چچا یاد آتا ہے توجہ رکھنا اور تھوڑی دیر پہلے کیا کہا یہ کون سی مذہبی اختلاف ہے ایک دوسرے کہا چہرہ دیکھنا گوارانی کرتے اور بعد میں کیا کہا حضور نے فرمایا مجھے چہرہ نہ دیکھانا یہ جو حضور نے فرمایا چہرہ نہ دیکھانا اس کا مطلب یہ ہر بندے کا چہرہ دیکھنے کو دل نہیں کرتا رحمت للعالمین نبی کا بھی نہیں کرتا تو ہم مگر کسی کا چہرہ نہ دیکھیں یہ تو نبوت کی بات ہے اور سمجھائے کیا جا رہا ہے دیکھو وہ وحشی جس کے قتل کا حضور نے فتوہ دیا تھا اس نے معافی مانگی تو معاف کر دیا ایسی سیاست کرو میں نے کہا ایک بندہ امریکہ میں جا کر کہہ رہا ہے ہماری اسمبلی ڈیزل سے پاک ہے میں جیل میں ڈال دوں گا اور ہم کہہ دیں جی معاف ہے کیونکہ وحشی کو حضور نے معاف کیا کوئی وحشی جرم کر کے گھر آیا تھا مجھے معاف کر دو یہ بھی مولانا کے پاس آجے مجھے معاف کر دو ہم بھی کہیں گے معاف معافی مانگی تو سہی نا اطراف تو کرے وحشی تو جرم کر کے اطراف کر رہا تھا اللہ کے نبی نے اس وحشی کے جرم کے اطراف پر معاف کیا ہے اور ساتھ فرمائے میرے سامنے نا مجھے چچا یاد آتا ہے تو حضور نے قتل کا فتوہ تو دیا نا اس کا معافی مانگی تو معاف کر دیا اب بتاؤ کیسی عجیب تقدیم سے بات سمجھائی جا رہی ہے اور میں حیران ہوتا ہوں عالم کا بیان ہے دین کا بیان ہے تبلیغ کا بیان ہے شریعت بیان ہو رہی ہے اور جب یہ کہا جاتا ہے مولویوں کے علاہ کار نہ بننا یہ شریعت بیان ہو رہی ہے یہ تبلیغ بیان ہو رہی ہے لڑائی والی سیاست نہ کرنا لوگ تاڑیاں مار گئے یہ شریعت ہے یہ دین ہے اللہ سے درو اللہ سے درو خدا سے درو میں نے کہا جو لوگ آپ کے پاس آیا نا وہ آپ کو مولوی سمجھ کر آئے ہیں آپ مولوی کے لفظ کاٹ دو یہ پھر آئے تو مجھے بتانا اور آپ کہتے ہیں مولوی کا علاہ کار نہ بنو یہ تو آئے مولوی کے پاس میری گزارش آپ کو سمجھا رہی ہے ہم صاف لفظوں میں کہتے ہیں دعوت اور تبلیغ پر ہماری جماعت تبلیغی جماعت ہے تعلیمی بورٹ پر ہمارا وفاق وفاق المدارس ہے ملک میں سیاست کے لیے ہماری جماعت جمعیت علماء اسلام ہے میں کسی کو جلانے کے لیے نہیں گئتا مخالفت کے لیے نہیں گئتا میں اپنی رائے دے رہا ہوں آپ دل کرتا ہے قبول کرو نہیں دل کرتا ہے نہ قبول کرو تبلیغ والے کام کرتے ہیں ہم نے کبھی دخل نہ دیا ان کا نظم ہے وفاق والے اپنا کام کرتے ہیں ہم نے کبھی دخل نہ دیا ان کا نظم ہے جمعیت والے اپنا کام کرتے ہیں تم دخل نہ دو ان کا نظم ہے ہم عقیدے کی میند پوری دنیا میں کرتے ہیں دخل نہ دو ہمارا بھی نظمیں میرے گزار سمجھا رہی ہے اپنا اپنا کام کرو اپنے اپنے میدان میں رہو کسی کے حوصلہ فضائی کرو نہیں کر سکتے رکاوٹ مت پیدا کرو کسی بندر کی میند پر پانی مت پھیرو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اکابر اور مشاہد کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں کئی بار سنایا کرتا دبئی میرے ویزبان تھے تو تبلیغی ساتھی تھے مجھے مزاق میں کہا مولانا یہ دیو بند والے کٹے نہیں ہو سکتے میں نے کہا نہیں مجھے کہتے کیوں میں نے کہا آپ نہیں چاہتے ہم نہیں چاہتے میں نے کہا جی آپ نہیں چاہتے مجھے کہتے کیسے میں نے کہا جب رائیوینڈ کا الیکشن ہو سارے جمعیت علماء اسلام والے بستر اٹھا کے وہاں آتے ہیں جب ان کے الیکشن ہوتا ہے تو تم پرچی لے کر نہیں آتے اکٹھے کیسے ہوں گے میں نے کہا کیسے اکٹھے ہوں گے بھئی اکٹھے تب ہوں گے جب تمہارے اجتماع پر یہ آئیں ان کے الیکشن پر ہم آئیں تو اکٹھے ہو جائیں گے بس اپنے حضرات کو سپورٹ کرنا سکھو مخالفتیں نہ کرو دنیا بہت تھوڑی ہے مر جانا ہے خیامت کو حساب قداب دینا ہے اہل حق کے راستے میں روڑے مت اٹکاؤ میں بارہ کہتو بیٹا بھی نصیت کو یاد رکھنا تمہارا بزن ایک چھٹانگ ہے یا ایک من ہے اہل حق کے طرازوں میں ہونا چاہیے آل باطل کے طرازوں میں نہیں ہونا چاہیے